آج سے ہزاروں سال قبل جب اللہ تعالی نے آسمانوں پر آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا سب نے اللہ کے اس حکم کی پیروی کی سوائے ایک سرکش جن کے جس کا نام ابلیس تھا اور اس نے تکبر کا دعویٰ کیا اور کہا انا خیرم منہو میں اس آدم سے بہتر ہوں اللہ خلقتنی من ناریوں وخلقتہو من تین تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آگ افضل ہے اور اس کو مٹی سے اور مٹی حقیر ہے اور ساتھ میں ہی اس نے ایک محلت بھی مانگی ایک جگہ پر تو اس نے کہا سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے کہ دیکھ اللہ اس آدم کو جس کو تُو نے مجھ پر عزت دے دی اگر تُو مجھے قیامت تک کے لئے محلت دے دے کیا کروں گا میں میں برباد کر دوں گا اس کی اولاد کو اور سورہ عراف میں کہتا ہے فَبِمَا أَغَوَيْتَنِي جس طرح تُو نے مجھے گمراہ کیا اللہ لَاَكْ اُدَنَّ لَهُمْ سِرَوْتَكَ الْمُسْتَقِيمِ میں اس کے سیدھے رستوں میں بیٹھ کے اس کو ویسے ہی گمراہ کروں گا ثُمَّ الْآَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اس کے سامنے سے آوں گا اس کے پیچھے سے آوں گا وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اس کے بائیں سے آوں گا اور اس کے دائیں سے آوں گا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ اور یہ ثابت کر دوں گا کہ جو عزت تُو نے اس کو دی یہ وہ عزت ڈیزرڈ نہ کرتا تھا یہ نہ تیرا شکر گزار بنے گا نہ تیرا نمازی بنے گا نہ پرہزگار بنے گا نہ روزے رکھنے والا بنے گا نہ تکوے والا بنے گا نہ خشیت اور خوف رکھنے والا بنے گا نہ تجھے تلاش کرنے والا بنے گا نہ تیرے معاملات پر صبر کرنے والا بنے گا نہ تیرے لئے رونے والا بنے گا نہ تجھ سے امید رکھنے والا بنے گا یہ دنیا کی عبادت کرے گا یہ شہرت کی عبادت کرے گا یہ مال کی عبادت کرے گا یہ لوگوں میں اپنے آپ کو نمائع کرنے کی کوشش کرے گا یہ میری بھی عبادت کرے گا یہ دنیا کی رنگرلیوں میں کھو جائے گا یہ دنیا کو ہی اپنا اللہ بنا لے گا اپنا الہ بنا لے گا میں یہ ثابت کر دوں گا اللہ اس چیلنج کے بعد اللہ نے اس کو جواب دیا اور بہت زبردست جواب دیا اللہ نے کہا جو تیرے پیچھے لگ گئے انہیں میں جہنم میں ڈالوں گا ہی ڈالوں گا جنہوں نے تیری پیروی کر لی انہیں جہنم ہی دوں گا جزا کی شکل میں آگے کچھ آئیتوں میں اللہ فرماتے ہیں بے شک کہ میرے بندے میرے خاص بندے لئیس اللہ کا علیہم سلطان تو ان پر کبھی غالب نہیں ہو سکے گا تو ان پر کبھی قابو نہ پا سکے گا ان کا دل مجھ سے جڑا ہوگا مؤن دیکھے اللہ کو ہر وقت تلاش بھی کریں گے اللہ ان کا معبود بھی ہوگا مقصود بھی ہوگا مطلوب بھی ہوگا اللہ ان کی زندگی کی ابتدا بھی ہوگا اور انتہا بھی ہوگا آخرت پر ان کی نظر ہوگی قبر کے لیے وہ تیاری کر رہے ہوں گے ان کی زندگی کا قبلہ اور ان کی زندگی کے مقصد میں تو ان کے پیر کبھی اکھار نہیں سکے گا یہ میرا چیلنج ہے تجھے صدیاں گزر گئیں اور وقت چلتا رہا اور آج ہماری باری ہے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہم رحمان اور اللہ کے چیلنج کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کے دیئے ہوئے مقصد پر گامزن ہیں اور اللہ کی للکار کے اوپر چل رہے ہیں نہیں چل رہے یا کیا ہم شیطان کے سہولتکار ہیں اس کی مدد کر رہے ہیں اس کی بات کا مان رکھ رہے ہیں جو اس نے ہمارے رب تعالی کے سامنے وہ تکبر کیا اور چیلنج دیا اللہ تعالی ہمیں شیطان کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور رحمان کی دیوئی زندگی کے اوپر اس کے نازل کردہ کتاب کے اندب دیئے ہوئے مقصد پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے